اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرسی سے اتا فرمائے اچھا ناظرین ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ قبض کے لیے مختلف قسم کی عدویات جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو اس میں مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں طیبک کے اندر بھی بہت سے علیہ دا علیہ دا فارمولیشن ہیں اور امیوپیتھی کے اندر بھی ہیں اس کے علاوہ ایلوپیتھی کے اندر بھی مختلف چیزیں جو ہیں وہ قبض کے لیے یا کاسی پیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ نشکہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی شاندار اور علمودہ نشکہ ہے اس کو آپ لوگ بنائیں اور اس کو استعمال کریں آپ کو قبض جو ہے وہ انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ قبض کی وجہ سے اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے یا قبض کی وجہ سے سدے پڑ جاتے ہیں تو یعنی جو سٹول ہے وہ صحیح طرح سے پاس نہیں ہوتا انتڑیوں کو خراش دیتا ہے تو وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ آج کے نشکے سے انشاءاللہ آل ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر قبض کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کا قبض کی وجہ سے پٹھوں میں درد ہوتا شروع ہو جاتا ہے مسلز کے اندر تو وہ بھی انشاءاللہ ریلیکس ہو جائے گا انشاءاللہ نوٹ فرمائیں قبض کشا کیپسول کہلیں اس کو قبض کشا کوٹس کہلیں اس کو اس کو جو انگریڈینٹ ہیں ہر ایک انگریڈینٹ جو ہے وہ قبض کشا ہے اور بہترین ہے سب سے پہلے اس میں سنا مکی کے پتے ہیں یہ اپنے پتے لینے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تنکے نہیں ہونے چاہیے صرف پتے ہونے چاہیے سنا مکی کے پتے یہ اپنے لینے ہیں ناظرین سو گرام اس کے بعد تیز پات جس کو کڑی پتہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چاہول وغیرہ کے اندر استعمال ہوتا ہے تو یہ اپنے لینے ہیں جی پچاس گرام اس کے بعد ہے جی اسگند نگوری یہ اپنے لینے ہیں پچاس گرام سرنجا شیری یہ بھی اپنے لینے ہیں پچاس گرام ریبند اسارہ یہ اپنے لینے ہیں صرف پندرہ گرام اور مصبر فیاء یہ بھی اپنے لینے ہیں صرف پندرہ گرام تو ناظرین یہاں پہ دیکھ لیں جو ہر ایک جزو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے کے سارے قبض کشاہ ہیں سنا مکی سو گرام تیز پات پچاس گرام اسگند نگوری پچاس گرام سرنجا شیری پچاس گرام ریبند اسارہ پندرہ گرام اور مصبر سیاہ پندرہ گرام اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ گند کاملہ ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پہ میری رائی یہ ہے کہ گند کاملہ ساتھ کی بجائے آپ لوگوں کو مصبر سیاہ استعمال کرنا ہوگا وہ زیادہ فائدہ ماند ہے ہے بہترین فارمولا ہے اب اس کو آپ الہدہ الہدہ سفوف کر کے کچھا کر لیں چونکہ یہ توائی کڑوی بنتی ہے اس میں مصبر ڈالا جاتا ہے تو وہ کڑوی ہوتا ہے اور سنا مکی کے پتے جو ہیں وہ بھی تھوڑے کڑوی ہوتے ہیں تو آپ نے پانچ سو میلی گرام کے خالی کیپسل لینے ہیں ان کو آپ نے فل کر لینا ہے فل کر کے ان کو مفروض کر لیں یہ کیپسل آپ کے دو سال تک خراب نہیں ہوتے اگر آپ کو بہت زیادہ شدید قبض ہے تو پانچ سو میلی گرام کا کیپسل شبو اور پانچ سو میلی گرام کا کیپسل شام کو کھانا کھانے کے بعد گرم پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں اگر آپ کو نارمل قبض ہے تو ایک پانچ سو میلی گرام کا کیپسل روزانہ آپ استعمال کریں گرم پانی کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کا جو قبض ہے وہ نہیں رہے گا اور بہترین اس کا ٹیٹمنٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ اپنی خوراک جو ہے اس کو بھی بہتر کریں اس میں ریشہ در گزاؤں کو استعمال کریں پھلوں کو استعمال کریں تازہ پھلوں کو کھائیں تو انشاءاللہ آپ کا قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسے جو لوگ قبض کی دوائیاں لیتے ہیں وہ بہت سی غلط قسم کے دویات بھی لے لیتے ہیں جن سے نقصان ہو جاتا ہے یہ احسن اس کا جس کے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی مان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم